ایک صاحب علای بخشک اکاؤنٹ اکدس کی فضلت میں حاضر ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی الہام ہوتے ہیں اس طرح کا صورت اور پرانیمشن علیہ السلام فرمایا ہے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس حائی رہب جو تھے ان کو بھی الہامات ہوتے ہیں کیا اس میں پوچھنے یا چاہتا ہوں کہ الہامات کیسے چیزیں کیسے مسلمانوں کے علاوہ قاش کر دوسرے لوگ بھی شریک ہیں حضرت شاید شاید صلی اللہ علیہ وسلم نے بری قصیل سے حضرت علیہ وسلم نے اس مسئلے پر روٹنیں ڈالی ہے آپ نے یہاں تک سوایا کہ کھنچنین کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے اس کی طوی حض نہیں ہے اور وہ اپنا جنبہ دکھاتی رہتی ہے اگر خدا اپنے جنبوں سے کنیتاً تعلق توڑ لے تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے کہ تو مجلسپی وادلود ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے اس لئے اس کے نموں میں برستے رہتے ہیں جڑھا جڑھا اور وہ تیار اور محبت کی یہ اعلامت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی اعلامت نہیں یعنی کسی خاص بندے سے اس کی نیکی کی اعلامت نہیں خدا کی رحمانیت کی اعلامت نہیں اور ان چینوں میں بڑا نمارہ فرق ہے وہ بندہ جس سے خدا اعلام کرتا ہے محبت اور پیار کی وجہ سے اور چننے کے نتیجے میں اس کی نشانیاں ہیں جو اس کو دوسرے سے منتاز کرتی ہیں ایک جنبے سے یہ ہے جو قرآن کریم سے استمباد کر کے مسئلہ علیہ السلام نے دیانا فرمائی ہے لا يُنهِرُ عَلَى رَيْدِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ الْتَوْضَعَ مِنْ رَسُلْ مِنْ رَسُلْ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر غربہ نصیب نہیں فرماتا سوائے اپنے ان برجزیدہ بندوں کے جو رسولوں میں سے تغمبروں میں سے بچن لیتا ہے اب یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں ارحام بھی ہوسکتا ہے کسی رہے کو لیکن زندگی میں ایک آر دو دفعہ ارحام ہو گیا اور پھر چھٹی اور اس ارحام کے ساتھ نہ کوئی پیار کا صورت وابستہ نہ کوئی غلوے کا نشان حیث مسئلہ علیہ السلام نے اس مجمون کو ایک مثال دیکھے بہت چارے انداز میں کھولا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دھیک ملے کے پشکول میں بھی پیسے ہوتے ہیں اور ایک بادشاہ کے خزانے میں بھی پیسے ہوتے ہیں کون نادان ہے جو پشکول کے چند پیسوں کو اسی عزت سی نگاہ سے دیکھے گا جو جیسے بادشاہ کے خزانوں کی عزت سی نگاہ سے دیکھتا ہے یا بادشاہ کے خزانوں کی تحقیق شروع کر دے کہ ہم نے تو ایک بھرکاری کے کشکول میں بھی دو چارے کیسے دیکھے گئے تو کیسے ہی ہے نا بہت زمین و اسمان کا فرق ہے کہاں قصد سے کلام ہونا کہاں غلوے کا نشان ہونا کہاں ہیے جوائرات کی طرح چمکتے ہوئے ساہد اتنوت اور ساہد شوقت الہمات اور کہاں ایک مبھم سے ارفاظ میں ایک پردہ رہت کے پیچھے چھپے ہوئے بغیر کسی طاقت کے جس سے انسان کے جسم میں ایک ایک ایسا کلام ناظر ہو جائے کہ صرف یہ پتا چلے گی ہاں کہ وہ اس سے بولا تھا تو یہ مثال بہت ہی واضح کر دیتی ہے بات کو پیسہ تو دیسے ہی ہے کہ وہ ایک ہی ہو یا وہ کروڑوں ہو گا ہے لیکن یہ جو فرق ہے نفدار کا اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑھ جاتا بہت زیادہ نمائن چیزیں انتیاز پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ جو ایک فرق بتایا ہے دوسرا جو میں پہلے فرق بتا چکا ہوں کہ الہام صرف نہیں ہوتے ملی کو بلکہ اس کی تعیب نے ارہام ہو رہا ہے اور اس کے دشمن کے خلاف انہام ہو رہا ہوتے ہیں جو اتفاقی انہام کسی کو ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تعیبی انہام نہیں ہو رہا ہوتے کوئی خبر ملن گئے ان کو واقعا پتا چاہ رہا ہے اتنا کبھی ہے لیکن وہ تک بھی لے سکتا کیونکہ یہ ہی ملہائی بخش جہاں مسیمہ میں صرف سکتا ہے اس خوشفہمی میں کہ وہ یہ رہاں ہو گیا ہے تمہارے میں کیونکہ ایک کے پیچھے بادشاہ کی قومت تھی اور ایک کے پیچھے خیرات تھی دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے بادشاہ اپنی اولاد کو اپنے پیارے کو مار و دولت سے ملاب دیتا ہے اس کو خلطیں بخشتا ہے اور ایک فقیر کو بھی دو پسیں دے سکتا ہے ہزار کو بھی دے سکتا ہے تو کیا جب فقیر اس کے پیروں سے ٹکر لے گا تو اس کے ساتھ دونوں کو ہوا ہرگیز میں پس یہی سلوک یہی انتیار ہے کہ حضرت مصیبہ علیہ السلام برماتے ہیں کہ باتیں تو اس کی ہیں خاصہ وہ کسی آن آدمی سے کرے یا اپنے پیالے سے کرے لیکن ان کے باتوں کے انداز میں ان کی باتوں کے تعلق میں اس کے پسپردہ اس کی حمایت کے نشان میں بڑے نمائے فرق ہوتے ہیں اس لیے آپ مجھے ادھام نہیں کر سکتے یہ اس ادھام میں اور اس ادھام کیا فرق ہو گیا مجھے ادھام کیا